موسیقی روزنامہ جنگ میں میرا جو ریگورر کالم ہے فیض عام اس کا آج کا عنوان ہے وارس میر نہ ہوتا تو وارس میر کون ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا استارہ ہے وہ ملک میں آئین کے تحفظ کا نشان ہے جبرو استعداد اور اسلام کی آمرانہ تعبیروں کے خلاف جدوجہد کا مینارہ ہے وہ جھوٹی اور نام نہاد حبل وطنی کے نام سے میڈیا پر پابندیوں کے خلاف ایک ستون ہے وہ ملک میں مذہبی پیشوائیت تنگ نظری اور قدامز پسندی کے خلاف بغاوت کا نام ہے وارس میر نہ ہوتا آسمہ جانگیب دیگر جمہوری اور سیاسی کارکن نہ ہوتے تو آج عورت کی گوائی عادی ہوتی وارس میر نہ ہوتا تو مذہب کی گمراکن تشریح اور شریعت کی بلکی کار فرمائی ہوتی کوئی جرنیل خلیفہ ہوتا یا کوئی مولانا جرنیل بنا ہوتا اگر وارس میر نہ ہوتا تو عدب میں آزادی فکر کا گلہ گھوٹا جا چکا ہوتا زیائی فکر کا اندھیرہ ابھی تک چھایا ہوتا اگر وارسی فکر اس اندھیرے کو جالے میں تبدیل نہ کرتی تو شاید آج تک مجل سے شورا میں کسی نئی شکل میں پسندیدہ لوگ ایوانوں میں بٹھائے جا رہے ہوتے وارس میر میڈیا پر پابندیوں کے خلاف کلمی جہاد نہ کرتے تو شاید باقی چھپن اسلامی موالک کی طرح پاکستان میں بھی سینسر کی پابندیوں کو این اسلام اور این خوب الوطنی قرار دے دیا گیا ہوتا اگر وارس میر سٹینڈ نہ لیتے تو شاید آج بھی یولیدہ فکری عام ہوتی کہ سائنس پڑھنا غلط جدید ٹیکنالوجی کا استعمال حرام اور عقل سے کام لینا خلاف اسلام ہے وارس میر نے ہر موضوع پر اسلامی حوالوں سے ثابت کر دیا کہ ترقی علم اور ٹیکنالوجی تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وارس میر نہ ہوتا تو فتوہ فروش مولوی ضمیر فروش عدیب خوشامدی صحفی نظریہ ضرورت کے وارس جج اور آئین شکن جرنیل آج بھی جالی ترتیب دیئے گئے معاشرے کے ہیرو ہوتے وارس میر نے کہیں خوشامد کے بدھ کو توڑا تو کہیں ضمیر فروشی کا پردہ چاپ کیا کہیں نظریہ ضرورت کو ننگا کیا اور کہیں آئین توڑنے والے جرنیلوں کو لرکاڑا کہیں انہوں نے مذہب اور جہاد کی غلط تشریحات کو دلائل سے شکست دی اور کہیں انہوں نے حقوق نصوہ کے مخالفوں سے لڑائی لڑی اور کہیں وہ انسانی حقوق کی جدوجہد میں سب سے پیچ پیچ رہے وہ پکار پکار کر کہتے رہے لکھنے والے کا کلم قوم کی امانت ہوتا ہے ان کا ایمان تھا کہ سچ لکھنے کے لیے خون دل میں امولیاں ڈبو کر لکھنا پڑتا ہے وہ یقین رکھتے تھے کہ جدید ریاست کی بنیاد روشن فکری اور ترقی پسندی پر رکھنے پڑے گی وہ مسلمان معاشروں میں جدیدیت اور ترقی پسندانہ سوچ کے حامل دانشوروں کے مداد تھے ان کی مثالیں دے کر سب کو قائل کرتے تھے کہ مستقبل کا راستہ اکل اور سائنس ہے وارث میر نہ ہوتا تو کون لکھتا پاکستان کے مامے اور صبائی خودمختاری وارث میر نہ ہوتا تو اٹھارویں ترمیم کے لیے پنجاب کا ذہن کون تیار کرتا وارث میر جیسے اہل فکر اور دانشور نہ ہوتے تو پاکستان میں کیسے یہ احساس جانگزی ہوتا کہ ہم بنگالیوں کے ساتھ زیادیاں کرتے رہے ہیں اور اب بھی ہم چھوٹے صوبوں کا برابری کا حق دینے سے گریزہ رہتے ہیں وارث میری تھے جنہوں نے آج کی فیک نیوز کے فتنے کو جھوٹے زائے بلاک کے نام سے مضمون لکھ کر اس زمانے میں اس کی بے کنی کی جب زیائی مارشل لا کی پناہ میں جمہوری جدو جہد کے خلاف جھوٹ کے پلندے تیار کر کے ان کے تشہیر کی جاتی تھی میری طالب المنا رائے میں دانشور وہ شخص ہوتا ہے جو معاشرے کا تجزیہ کر کے اپنے علم و شعور اور دانش و تحقیق سے اس لیے کی اصلاح کا راستہ متین کرتا ہے وارث میر معاشرہ کا ناکدائنہ جائزہ لے کر بے خوفی اور جرس سے تحقیق اور دانش کی اصلاح سے لیس ہو کر کہتے رہے جو کہتے رہے وہ آج سچ ثابت ہو رہا ہے مستقبل ان کے تجزیوں کو مزید نمائع کر دے گا فرانس اکل و خرد کا مرکز رہا ہے وارث میر کے بہت سارے مضامین میں وہاں عقل اور شعور کے افروز کی کہانیاں درج ہیں اسی فرانس کا واقعہ ہے کہ الجزائر میں فرانسوسی فوج ظلم ڈھا رہی تھی تو وہاں دامور دانشور یا پال سارتر نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ڈگال کو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ سارتر کو جیل بھی دیا جائے ڈگال نے جو جواب دیا وہ سونے میں تولنے کے قابل ہے ڈگال نے کہا سارتر تو فرانس ہے میں فرانس کو جیل میں کیسے ڈال سکتا ہوں وارث میر جیسے ہمارے روشن قیال دانشور ہی اصل پاکستان ہے کہ آج سرکار دربار میں ان کے مشروع کو بروقت سنا جائے وقت گزر جاتا ہے تو سب مانتے ہیں کہ دانشور درست کہتے تھے لیکن اس وقت جو نقصان ہونا ہوتا ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے فرض کریں کہ وارث میر آج زندہ ہوتے تو یہ ضرور لکھ رہے ہوتے کہ ملک میں آئین کی عملداری ہونی چاہیے جمہوریت کو اس کی روح کے مطابق نافذ العمل ہونا چاہیے میڈیا کو بین الاقوامی میاروں کے مطابق کا آزاد ہونا چاہیے مذہبی انتہا پسندی کا تدارک کرنا چاہیے اقلیتوں کے ساتھ ناروہ سلوک پر ریاست کو اپنی پوری طاقت استعمال کرنی چاہیے وہ ہوتے تو عدلیہ کو مشروع دیرے ہوتے کہ نظریہ ضرورت کے مطابق آئین کی تشریح کرنے کی بجائے وہ تشریح کی جائے جس سے جمہوری آزادیاں مضبوط ہوں تاکہ آئین سازوں کی جو اصل منشاعت ہی اس پر عمر درامت ہو سکے منمانی تشریحات اور کروڑوں لوگوں کے منتقے وزیر آزادوں کو کھڑے کھڑے گھر بیجنے کی روایت ختم ہونی چاہیے وہ ہوتے تو آج بھی مقتدرہ سے کہہ رہے ہوتے کہ فوج کا آئینی حدوث سے تجاوز کر کر سیاست میں مداخلت کرنا غلط ہے اور اسی مداخلت سے ملک کا نظام بگڑنے کی ابتدا ہوئی تھی وہ زندہ ہوتے تو دانشوروں اور صحافیوں کو بھی منع کر رہے ہوتے کہ دشنام گالی اور جھوٹ کی مدد سے پرپیگنڈا نہ کریں بلکہ سچ کا دامن تھامے رکھیں وہ شاید یہ بھی درد سیرے ہوتے کہ گھٹن حبس اور دباؤ ہو تو کھل کر بولنا چاہیے کیونکہ معاشرے کو خیالات کی تازہ اکسیجن نہ ملے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے کسی بھی معاشرے کی صحت جاننی ہو تو دیکھنا چاہیے کہ کیا وہاں تنقیدی آوازیں موجود ہیں یا نہیں اگر تنقیدی آوازیں سنیں تو سمجھیں کہ ہم ابھی زندہ ہیں اگر یہ آوازیں کم ہو جائیں دبا دی جائیں یا خاموش کر دی جائیں تو پھر وہ معاشرہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے مارشلہ کے جبرس کے خلاف وارث میر کی لڑائی سیاسی کارکنوں صحافیوں اور دانشوروں کی قربانیاں ہی دراصل وہ وجہ تھی کہ جمہوریت بحال ہوئی آج کل پھر جمہوری آزادیوں پر کئی ننگی تلواریں وار کرنے کو ہیں اس لیے ہمیں وارث میر اور ان کی فکر کو ہمہ وقت یاد رکھنے اور اسے عام کرنے کی ضرورت ہے آخر میں وارث میر کی وساطت سے ہی صدر پاکستان آصف علی زرداری سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ زمانہ حال میں آئیں تو آج کی تصویر بھی کچھ دلکش نہیں ہے آپ مفاہمت کے بادشاہ تصور کیا جاتے ہیں نواز صریف اور پیپلز پارٹی کے مہبین نفرت اور لڑائی کے دور میں آپ اور مہتمہ بینظیر بھٹو نے جدہ جا کر انتقام کے دائرے کو توٹ ڈالا تھا مفاہمت کی اسی سوچ نے چارٹر آف ڈیمکریسی کی راہ ہموار کی تھی مہتمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان واپس آنے سے پہلے ایک دانشورانہ اور فاضرانہ کتاب مفاہمت کے نام سے لکھی تھی اس تقریب سے فائدہ اٹھا کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفاہمت کا بادشاہ آج کے حالات پر خاموش کیوں ہے جبکہ مفاہمت کی پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے آپ نے پاکستان کھپے سے لے کر آج تک ہمیشہ جوڑنے کی بات کی ہے پاکستان کو آج پھر نئے سرے سے جوڑنے کی ضرورت ہے بلا شبہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوتا رہا اور آج کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے یہ غلط تھا غلط ہے اور غلط رہے گا امید ہے کہ جمہوریت کی مضبوطی آئین کے تحفظ اور اداروں کی سربرندی کے لیے آپ اپنا کردار ضرور ادا کریں گے یہ مضبون وارث میر کی برسی پر الامرہ حال میں صدر آصف علی زرداری کی وجودگی میں پڑا گیا